تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رائے تو گھر میں کسی کی ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت ان کے گھر میں کیا تھے جن چڑیل بھوت اس پہ آ رہا ہے اس پہ آ رہا ہے فلانے پہ آ رہا ہے ڈمکانے پہ آ رہا ہے تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں یہ پڑھیں انہوں نے نئی فائدہ ہو رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑے مسائل ہیں میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے کسی ریلیٹیو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی آپ نسلیں یاد رکھیں گی اللہ ان کو شفا دے اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا اور میں نام لینے میں بھی آر محسوس نہیں کروں گا کیونکہ جب تک کلیر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فرادی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں یہ فرادی ہیں وہ کہنے لگی کہ جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں دار العلوم قرنگی کے مفتی ہیں میں نے کہا اللہ کا پتھا ہے وہ اور یہی الفاظ میرے ریکارڈنگ میں آئیں گے اس کو ہٹانا نہیں ہے کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے ادارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے کہا اتنے بڑے ادارے نے کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں لیا یہ دار العلوم قرنگی کے نام کو اللہ کے پتھے کیش کراتے ہیں مفتی کے نام کو کیش کراتے ہیں یہ لوگ میں نے کہا میرا ادارہ ہے جامیت الرشید اس کا بھی کوئی عامل ہے ہستی بعد میں ہے وہ اور یہ ایڈٹ کیا نا ایسی کی تحسی کر دوں گا بتا رہا ہوں میں یہ اللہ کے پٹھے کے نام سے جانا چاہیے یہ بیان ان لوگوں نے گھر اجار دیئے تباہ کر دیئے نفرتیں ڈالیئے میں نے کہا بن نوری ٹاؤن کا ہو دار العلوم قرنگی کا ہو یہ سارے ہمارے ادارے ہیں نا ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہاں پڑھنے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں ان اداروں میں ان اداروں کے ٹیچرز کا استازوں کو ہم اہل حق سمجھتے ہیں اس لئے ان کا نام لے رہا ہوں کہ میں کسی بدتی اداروں کا نام نہیں لے رہا میرا ادارہ ہے جامعہ تو رشید اس کا کوئی آمل ہو تو اللہ کا پتھا وہ پہلے ہے آمل بعد میں ہے دار العلوم قرنگی کا کسی کا خلیفہ بھی ہو اللہ کا پتھا وہ پہلے ہے آمل مفتی خلیفہ بعد میں ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ان میں خلیفے ہو یا مفتی ہو یا بزرگ ہو یہ گھروں کو تباہ کرتے ہیں جو جن چڑے البھوت کا نا پروپر کام کر رہے ہیں رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں دم درود کر رہے ہیں وہ تو صحابہ تابین سے میں بھی کرتا ہوں وہ وہ تو سب کرتے آئے ہیں جو اس میں پروفیشنل ہے نا جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ علو بنا رہے آپ کو اور علماء بھیچاروں کو پتا نہیں ہے ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتا وہ کہتے ہیں شہد کوئی پڑھا لکھا ہو کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا جن چڑے البھوت بھگانے کا کیا ہے کیا کرائیٹیریہ کیا ہے اس کو کیا آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی سلیبس نہیں ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹیوں میں پڑھانا چروع کر دیں گے جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤنا اس سے پوچھو انٹرویو تو کیا کرتا کیا ہوتا کیسے اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنے بڑے بڑے اداروں میں جب اتنے بڑے بڑے اللو کے پتھے معذرت کے ساتھ موجود ہیں اتنے بڑے بڑے مفتی تو اداروں نے ان کو مفتی کیوں بنایا یاد رکھو ادارے نے مفتی نہیں بنایا مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے پر گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی تو چھوٹا لفظ ہے مفتی آزم پاکستان بھی چھوٹا لفظ ہے انٹرنیشنل مفتی آزم بھی آپ لگوا لو اس کے لوگوں چھپوا کے اپنی گاڑی پہ لگا دو پوری دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو کس نے بتایا کہ یہ مفتی ہے اور دارالوم قرنگی کے کون سے بڑے مفتی نے جو ریلیبل مفتی ہے انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اس کو مفتی قرار دیتے ہیں کہاں ہے یہ یہ تو آپ نے کہا ہے نا یا وہ خود کہہ رہے کہ میں مفتی ہوں اور مجھے پتہ اس میں میری مخالفت کتنی ہوگی یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی میں علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ یہ علماء صحیح ہے اہل حق ہے لیکن بچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں وہ بھی بچارے بے وخوف بن جاتے ہیں دیکھو نیک آدمی کو بے وخوف بنانا آسان ہوتا ہے یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو علماء فرادی نہیں ہوتے لیکن فرادی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے استعمال کرتا ہے جس سے علماء بھی بے وخوف بن جاتے ہیں میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بے وخوف بنتے دیکھا ہے اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلا بزرگ کو کس نے علو بنایا فلا بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے علو بنایا اور اب تک بنا رہا ہے نہیں یاری میرا خالب آسان آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے ان علماء کو نہیں پتا ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں ان علماء کے مقابلے میں یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں ان کی عاملوں کی جو ڈیڑھ ہوشیاریاں ہیں نا اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے اس کا تجربے سے تعلق ہے آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہیں اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی کمبخت کی تو میں نے اس خاتون سے کہا وہ کہہ رہے ہیں وہ تو دار علم قرنگی کے میں نے کہا جامعہ تو رشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے اور کچھ بن چکے ہیں اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی تاریخ مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلان کتاب پڑھی ہے حدیث کی فلان کتاب پڑھی ہے ہدایہ پڑھی ہے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کر آیا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اس کا مطلب مفتی تاریخ مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی فراڈی آدمی جامعے تو رشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے فراڈی آدمی دار علم قرنگی میں جا سکتا ہے دار علم قرنگی نے ذمہ داری نہیں لی تو کوئی بھی سیٹیفیکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو باقی رہا خلیفہ بزرگ کے دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے یہ گارنٹی خدا کے سوا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اس لئے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے بلکہ آپ خود اپنے طور پر اس کو پرک ہوگے ان بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں ہوتا ہے کہ بھئی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بے وقوب بنا دیا ہو تو یہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے خلیفے بے وقوب بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں تو اس لئے اس کی پرواہ مت کریں لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے حالات مشاہدات کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو ایک ڈھنگ رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے رقیہ تو کوئی بھی کر لے تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں فلا عامل بھی ہے مفتی بھی ہے یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متعزاد یہ ایسے یہ جیسے کسی کو آپ کہیں فلا گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے ہائیں بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے گورا بول دیا تو کالا نہیں یا کالا بول دیا تو گورا نہیں تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی صلاحیت نہیں ہوتی اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پروپر طریقے سے کرتا ہو ایک دو سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا دیکھو ایم بی بی ایس کر کے کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی ڈگری آتے ہی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے بولو نا یار بھائی بھی ایک پروسیس ہے دو سال ہاؤس جوب ہے تجربہ تو کرو پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ مریضوں کا علاج کریں آپ مریضوں کا علاج کریں آپ بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں تاکہ اپنی تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے کسی پروپر کسی ڈاکٹر پھر ہوتے پھر کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہوتے دس پندرہ سال میں جا کے ریلائیبل ڈاکٹر بنتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر سے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ سر آپ مشورہ دیں کیا کرنا ہے مشورہ دیں اور اس کام میں کئی سال لگا دی ہوں پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں ایسے ہی مفتی پروپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا حل لکھتا ہے ریسرچ کا کام کرتا ہے کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو مضبوط رہا ہے پھر وہ مفتی بنتا ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے جیسے کوئی پروپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا فارغ ہر وقت فارغ بیٹھتا رہا کوئی پروپر ڈاکٹر اس سے زیادہ اہم کام ہے بھئی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا اس کے پاس پروپر کام بہت سینجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں کوئی سائنٹس یہ کام نہیں کرتا تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو جو شرعی مسائل ہیں جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے علماء سے رابطہ کرے یہ اتنا بڑا مسئلہ وہ عامل کیسے بن گیا عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے بہت سے دوست نراز ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں قیامت کے دن اللہ میرا گربان پکڑے گا کہ تُو نے اور میرے شیخ حضرت مفتی عشید صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا لوگ کہتے ہیں مولانا شرف علی تھانوی نے بھی تو عامل بتائیں تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی تو رقیہ تو کر لو نا اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو اس میں کیا جا رہا ہے تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے تو میں نے اس خاتون سے کہا بیچاری بہت پریشان یہ ہو گیا اور پاکستان میں ہوا کینیڈا میں نہیں ہوا آپ دیکھ لو کینیڈا میں جنات نہیں ہیں نہ امریکہ میں اتنے سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں قطر کوئیت ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ کہ ہم جو ہے نا میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی عاظم سے میری ملاقات تھی مسقط کے مفتی عاظم سے ان کو بتایا کہ بھئی جامعہ ترشید کے ہیں وہ بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑا اکرام کیا انہوں نے ہمیں دو منٹ کی ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا اب مسقط کا مفتی عاظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو بتایا گیا وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے زہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے مہزمان تھے زہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں زہر کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوتا اب ہم جانے لگے ہیں تو دو بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے عربی تھے کوئیت سے آئے تھے بن بلائے نا وہ ان کو کہ ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں نی جی ہمیں بہت ضروری کام ہے اب ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا چلو آجاؤ آپ بھی آجاؤ کھانا کھالو آ کے ہمارے ساتھ کھانے کا ٹائم ہے تو انہوں نے اکرام کیا یہ دونوں عربی ان کو اردنی آتی تھی اور عربی میں لگے ہوئے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمبغت آمل ہیں وہاں کے مفتی آزم سے پرمیشل لینے آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کے کھولنے کی ہمیں مسخت میں اجازت دے دیں آپ سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا وہ یہ پی گئے اب ظاہر ہے وہ مسروف آدمی ہے اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آئے میں ملنے کے لیے اس کو بات کرنے تو نا 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 پہلے جا کے انہوں نے مفتی آزم کو مکھن لگایا ہے یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک آپ اتنے بڑے آپ اتنے وہ ایسے ٹائٹ آدمی وہ اس مکھن گیری میں نہیں آیا مکھن اور ہم شرعی طریقے سے رقیہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرمیشن چاہیے ہم یہاں تاکہ اس میں اچھا ان کا سب کا ہوتا ہے جالی لوگوں سے دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے دو نمبر لوگ اس کام میں بہت گھسے ہوئے ہیں یہ ان کو سمجھا رہے ہیں مفتی آزم دو نمبر لوگ ہیں پورا نچوڑ لیا انہوں نے کھانا کھلایا اس کے بعد بولا پتھلی گلی سے شلو نکلو میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ یہاں گورمنٹ ان چیزوں کو پنپنے نہیں دیتی ورنہ اور مسقط میں آپ کو ایک بھی جن چڑیل بہت نظر نہیں آئے گا لیکن جو عامل جس علاقے میں جائے گا جن اتارنے والا وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چڑیلے لے کے جاتا ہے میں نے کہا اگر یہ مفتی اچھا میرا تو سارا وقت وہ پی گیا اور پھر آگے آگے گھسا جا رہا ہے گھسا جا رہا ہے وہ کھانا جب ہم نے کھایا تو مفتی آزم نے کہا مجھے کہا کہ دعا کرا دیں آپ تو میں نے کہا آپ بڑھیں آپ کرائیں اب یہ بات چل رہی تھی وہ شروع ہو گیا میں کراتا ہوں کیونکہ اپنی تصویریں کھیچ رہے صحیح ہے نا کیونکہ وہ سیلفیاں بھی ہو رہی ہیں اور پھر دنیا کو دکھائے گا کوئیت جا کر یا پاکستان آ کر کہ مفتی آزم کے مجلس میں دعا کس نے کروائی وہ اپنے بارے میں میں نے کروائی ان چیزوں کو کیا کرائے گا یہ کیش کہ یار وہ میرے سامنے بیٹھا ہوئے دوزانو اور کھانا بھی کھلا رہا ہے میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میں کیسے جن نہیں بھگا سکتا تو لوگ ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں متاثر یار یہ تو بڑی پہنچی بھی فلم ہے بھائی ہم نے ایک تصویر نہیں لی جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کھانے پہ اور وہ تصویریں بھی اور پھر دعا کراتے ہوئے رو رہا ہے کھانے کے بعد دعا میں تو تو ویسے بھی رونا دھونا اچھا ہم کو میت تھوڑی ہے کوئی جنازہ تھوڑی پڑا بھائی تھوڑی سی دعا دعا کا مطلب یہ تھا بھائی اللہ برکت دے اہل خانہ کو رسم زبز یہ ہی ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ کرا رہا ہے اتنے ہاتھ یوں کر لیا ایسے فل شو بازی تو ہم بھی اتنا ٹائم ہو چکا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے وہ پی گئے ہم نے کہا جی اسلام علیکم جا رہے ہیں ہم کیا بات کرے آدمی بیٹھ گئے تو میں نے کہا یار یہ بھی ہاں اور آپ کے جو پاکستانی عامل ہیں یہ بڑے بہت آگے ہیں بھائی یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں یہ جا رہے ہیں سعودی عرب عربوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کوئیت جا رہے ہیں وہاں بے وقوف بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ابھی تک کوئیت میں ایک صاحب پندرہ سال شارجہ میں رہ کر آئے کہہ رہے ہیں میں نے پورے پتھان تھے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں پندرہ سال میں ایک جن بھوت کا کیس نہیں دیکھا کہہ رہے ہیں ادھر آیا ہوں تو ادھر ہر دوسرے آدمی پہ بھوت چڑھا ہوئے ہر گھر سے تاویز نکل رہے ہیں وہ اس پہ جن آیا ہوئے وہ ساس نے بہو پہ کرایا ہوئے وہ فلانی نے ڈمکانے پہ کرایا ہوئے میں نے کہا یہاں سے لے جاؤ دو چار کوئیت میں وہ ابھی تک سکون سے ہیں تو لے جاؤ میں نے کہا یہاں سے جن اتارنے والا عامل لے جاؤ آپ پھر دیکھو عربوں کی ایسی کی تیسی نہ ہو جائے کچھ لوگ رقیہ کی حد تک کرتے ہیں اس کے ہم خلاف نہیں ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں اور بعض بزرگوں کے دم میں اللہ نے طاقت زیادہ رکھی ہے وہ ان کی کرامت ہے وہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا فائدہ ہو جاتا ہے یہ تو اس حد تک ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا آپ نے کسی عامل سے تعلق قائم کیا ہوگا اور یاد رکھو دار علم قرنگی کہ جتنے بڑے حضرات ہیں کوئی کسی عامل کی ذمہ داری نہیں لیتا اور جامعہ تو رشید میں بھی بنیوری ٹاؤن میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ادارے کے سطح پہ کوئی نہیں والا جو ہے جو خود بھک تو لوگ کہتے ہیں پھر یہ برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہمارا تعلق نہیں ہے ایسے تو ہر طرح آپ نے آپ نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ ان کا تعلق ہے تو آپ خود کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا کوئی پہلا آدمی ایسا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی پتہ نہیں کیوں ہی خراب جس وجہ سے بھی ہوئی وہ چلا گیا عامل کے پاس اب وہ کوئیت کے کوئی مفتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس جنات کی پوری جماعتیں ہیں اور جماعتیں بھیج بھیج کے میں پرانی والی جماعتوں کو کیا کر رہا ہوں نکل با رہا ہوں میں نے کہا اس سے تعلق ختم کرو اس مفتی سے مفتی نہیں ہے وہ جب تک ختم نہیں کیا نا یہ علاج تو دماغ سے ایک ٹھیکو کا چار اور بیمار ہو جائیں گے اور پھر میں نے کہا کہ اس میں یہ بھی بڑا نقصان ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے جن چڑیل بھوت دیکھو میرے باپ دادا جن چڑیل بھوت میں نہیں پڑتے تھے میرے والد صاحب کہ کبھی ہم نے نہ یہاں تابیز دیکھا نہ یہاں دیکھا نہ کوئی دھاگا کہیں دیکھا پریشانیاں بھی آئیں دو رکعت صلات و حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے دعا مانگ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ گئے بس نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں فلانے نے دمگانے کو کر دیا فلانے نے فلانے کو کر دیا اس نے یہ اس کو کر دیا اس نے جن رہا ہے وہ فلانے بزرگ کو لے کر آئے انہیں سونگ کے بتایا کہ اتنے جن نہ آتا ہے جن اسمیل والی چیز ہی نہیں ہے کہ سونگنے سے پتا چلے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کس قدر بے غیرتی ایار اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو پکڑا دیتے ہو وہ سونگ سونگ کے بتا رہے ہیں یہ تو بے شرمی ہیں اور اس کو پھر مفتی بھی کہہ رہے ہو کس قدر بے شرمی کی بات ہے تو اس لیے بھائی یہ ہاں تو میں نے کہا کہ اس کا بلاج یہ ہے میں نے بہت سے لوگوں کے جنات بھگائیں الحمدللہ کیسے بھگائے ہیں علاج چھڑوا دیا ان کا لیکن علاج چھڑوانے کے لیے مضبوط دیکھو جنات کو مایوس کرنا پڑتا ہے یاد رکھو کیونکہ اب جس عامل سے تعلق ہو گیا نا عقیدت جب تک اس کی عقیدت کھرچ کھرچ کے دلوں سے نہیں نکلے گی تو اس وقت تک جنات نہیں بھاگیں گے گھر سے اور دل سے نکالنے کے لیے میں نے کہا کہ اس عامل کو فون کر کے موئین اختر کا پروگرام سنیں بلپ کے رشتہ داروں کو گالیوں والا میں تو اب گالیاں نہیں سکھا ہوں گا نا یہ والی میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے گالیاں حلال ہونے کا فتوہ میں دے رہا ہوں بیسے گالیاں دینا جائز نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ علاج کے لیے علاج میں تو چرس بھی بعض دفعہ پینا جائز ہو جاتی ہے اگر کوئی مر رہا ہے کہ بھئی وہ مر جائے گا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی اب زہر کا انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے بعض دفعہ چرس بھی پیلانی پڑتی ہے جراسی مارنے کے لیے زہر کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ کوئی بندہ ہی مار دیں آپ تو میں نے کہا کہ اس عامل کی جو عقیدت میں آپ مقتلع ہو گئے ہیں نا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے ان کو برا بلا کہا تو یہ محترم چڑیلوں کی چھ جماعتیں اور نہ بھیج دیں کہیں تو یہ جب تک ڈر ہوگا نا علاج نہیں ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فون کر کے کہا جائے کہ اللہ کے پتھے تیرے باپ میں دم ہے نا باپ کے جگہ کچھ بھی لگاتے ہیں آپ دم ہے نا تو جتنی چڑیلیں تیرے پاس ہے ابھی بھیج دے تو تیرے میں دم آج دیکھیں تو صحیح ہے کتنا جب تک اتنا confidence نہیں ہوگا جنات آپ پر کیونکہ جن تو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنات کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں ہماری دکان چلے گی ٹائٹ والی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے الحمدللہ میں تو عاملوں کو challenge کرتا ہوں جتنے عامل ہیں کوئی ایک چڑیل تو بھیجو ہم تو تمہارے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہیں کوئی تو بھیجو کوئی تو چڑیل آئے کوئی تو جن آئے ہمیں بھی تو آئے نا تو تمہارے پاس پوری پوری فوجیں تیار ہیں تو یہ عامل کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پتہ ہے کہ اس نے حسار کھیچے ہوئے رفی بھائی آپ تو ہمارے ساتھ سارا دن رہتے ہیں کبھی دیکھا ہمیں کوئی حسار پڑھ ہم تو اتنے مصروف آدمی ہیں بھائی فرض نماز ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تو نے تقبیر علیہ سے جماعت ملا دی ہم کو حساروں کا ہمارے پاس رہم ہی نہیں ہے مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خانقہ کھول کے بیٹھیں مجھے اجازت بیعت بھی کسی بزرگ سے ملی ہوئی ہے بیعت جو ہوتا ہے نا ہم بھی کسی بزرگ نے خلیفہ بنائے ہوئے ہم کو تو بیعت کر کے اپنی خانقہ کھولیں میں نے کہا پھر کیا ہوگا بھئی کہہ رو اس میں آپ لوگوں کو ذکر کرائیں اور اس میں آپ آکے بیٹھیں ہاں اس میں لوگوں کو بٹھائیں میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا میں لوگوں کو تو بٹھا دوں گا جیسے خانقہ میں بٹھائے جاتا ہے نا پھر شیخ صاحب بھی بیٹھتے ہیں میں نے کہا لوگوں کو میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں لیکن یہ کروڑوں مل کے مجھے بٹھا دیں خدا نے ایسا بچہ اب تک یعنی کسی ماں نے ایسا بچہ اب تک جنا نہیں ہے جو مجھے بٹھا دیں اور میرے تو گھر والے پریشان ہیں میں بیٹھتا نہیں ہوں ٹک کے ادھر سے گھر سے آیا اس دوسرے کمرے سے نکلا واش روم سے ٹن مارا ادھر آئے دوسرے کمرے سے گئے یوں نکل گئے پھر دوسرے گھر میں دیکھا چائے پی وہاں سے نکلے ادھر سے ٹن مارا تیسرے گھر کی خبر گیری کی وہاں سے ٹن مارا آلو پیاز لینے چلے گا ادھر سے ٹن مارا بیان میں جا رہے ہیں ادھر دعوت میں جا رہے ہیں ادھر جو ہے نا وہ اور کچھ مسئلہ ہے وہ وہاں جا رہے ہیں پھر مدرسے پہ کال آئی بھی ہے وہاں جا رہے ہیں پھر وہ طلبہ کو پڑھانا ہے وہاں جا رہے ہیں پھر کوئی ایک مسئلہ آیا ہے اس کو حل کرنا ہے پھر وہ ریکارڈنگ کرانی ہے تفسیر کی ریکارڈنگ رہے گا اس کے فون آنے شروع آتے ہیں یہ ان کے فات کے بھائی مفتی صاحب تفسیر کی ریکارڈنگ کرا دو اللہ کا واسطہ لوگ انتظار میں پھر ادھر پہ مسائل جمع ہوئے ہیں وہ ریکارڈنگ کرا دو تو میں نے کہا ہمیں تو پولس بھی نہیں بٹھا سکتی تو ہم حسار کہاں سے بیٹھ کے کیچیں گے بھائی اور پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو پتہ چلتا ہے دس بیس کام ابھی بھی رہ گئے دس بیس کام ابھی بھی رہ گئے ہیں